بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم امام رافی رحمت اللہ علی نے ایک فتوہ دیا ہے ویسے تو آپ جانتے ہیں کہ ایک آدمی جب اپنی زمین یا اپنی کوئی چیز مکان وغیرہ بھیجتا ہے تو پروسی کو حق شفا حاصل ہوتا ہے یہ عام اصول قائدہ ہے اس بنیاد پر ایک یتیم بچہ ہے اس کا مال ہے وصی جس کو اس یتیم بچے کے ذمہ دار بنایا گیا ہے اور اس کے مرنے والے رشتے دانوں نے جب اس کو وسیعت کی تھی چچا کو بھائی کو وسیعت کرتے ہیں اپنے بچے کی سلسلے میں تو ایک آدمی نے اپنے یتیم بچے کے سلسلے میں ایک شخص کو وسیع بنایا اور وہ اس کا ذمہ دار رہا اب یہ ذمہ دار یتیم کے مال کا ایک حصہ بیچ رہا ہے پھر وہ اس کو شفعے کے ذریعہ حاصل نہیں کر سکتا کیوں یعنی ویسے تو ایک آدمی اپنی زمین بیچ رہا ہے تو اپنے پروسی کو پوچھنا ہے اگر وہ نہیں پوچھے گا اور کسی کو بیچ رہا ہے مشتری کو تو مشتری کے لیے ذمہ داری بنتی ہے کہ یہ اس کے پروسی کو پوچھے کہ بھائی آپ خریدنا چاہتے ہیں حق کے شفعے بعد میں وہ اپنی طرف سے دائر کرے تو آپ کا سودا ہو جائے اور پھر کینسل ہو تو دہتر شکل تو یہ ہے کہ پہلے کچھ بائے پوچھ لے لیکن اگر بائے نے نہیں پوچھا تو چونکہ اس کا حق بائے تو جب بیچے گا اس کے بعد ہی مشتری اس کو کھڑی دے گا اور جیسے مشتری کھڑی دے گا تو اب پروسی جو اس کے ساتھ لگا ہوا ہے اس کا حق کے شفعہ اب اس کے ساتھ باگستہ ہوتا ہے جب تک اس کا پروسی بیچتا نہیں ہے وہاں تک تو وہ پروسی ہے اس کا حق کے شفعہ کا سوال ہی نہیں یتیم کے مال میں عیسیٰ ہے کہ عموماً یہ ہے کہ وسیقہ کی زمین وغیرہ بھی یتیم ہی کی زمین سے متصل ہے اب وہ یتیم کے مال کو بیچ رہا ہے اس کے پیسے مقصد یتیم کے مال کو بیچنا نہیں ہے اپنے لئے حق کے شفعہ ثابت کرنا ہے اور پھر اس کو خرید لینا ہے کم دام سے یا جو بھی باتیں ہو آپس بائے اور مشتری کے درمیان جو مسائل ہوتے ہیں یا یتیم کے مال کے سلسلے کی جو نزاکتیں ہوتی ہیں سامنے والا اس سے غلط فائدہ اٹھا کر یتیم کے مال کو اس کا وسی بن کے بیچ رہا ہے جب وسی ہے تو بیچنے کا اختیار ہے خود بیچ ہی رہا ہے اور جیسے بیچنے کی بات آئی خود ہی وہ پروسی ہے اس کا تو حق کے شفعہ کا بھی دعویٰ کر رہا ہے کہ میرے پروس کی چیز یتیم کی طرح سے میں بیچ رہا ہوں لیکن چونکہ میں ہی اس کا پروسی ہوں تو حق کے شفعہ مجھے ہی لائک ہوتا ہے عام احوال کے اندر حق کے شفعہ سب کو ملتا ہے جو بھی شفعہ کا حق دار ہو یہاں اس اعتبار سے وسی بھی حق دار بن سکتا ہے لیکن وسی کو حق دار منانے میں یہاں خطر محسوس ہو رہے کہ سیدھا بیچ نہیں سکتا ہے خرید نہیں سکتا ہے یتیم کے مال کو تو اس طرح کا ایک بہانہ کر رہا ہے شریع بہانہ کہ شریعت میں اس کا مال وہ بیچ رہا ہے وہ زمین بیچ رہا ہے مکان کا کچھ حصہ بیچ رہا ہے اب جب بیچ رہا ہے تو بیچ تو رہا ہے اس کی طرف سے اس لئے اصل تو وہ مسالہ ہو اس کے لئے وسیعت کی تھی اس کا یہ مال ہے اب یہ وسیع اس کے مال کو بیچ کر پروس ہی میں اس کا اپنا ہے اب یہ بیچنے جا رہا ہے اور خود ہی کہہ رہا ہے کہ حق شفا مجھے ہے تو میں ہی خرید لوں تو یہاں اپنے حق شفا کا استعمال کرتے ہوئے شفا کو ذریعہ بناتے ہوئے یہ یتیم کے مال پر نازائز قبضہ کرنے کی احتمالات ہے اس بنیاد پر امام رافی رحمت اللہ علی فرماتے ہیں کہ یہ وسیع جب یتیم کے مال کا ایک حصہ بیچے گا اور حق شفا کا دعویٰ کرے گا تو اس کے لئے حق شفا نہیں ہوگا یہ صد زریعہ کے طور پر شفا کی زریعہ حاصل نہیں کر سکتا اگر کہ شفا جائز ہے لیکن اس مقصود صورت میں یتیموں کے مال اور حقوق کی حفاظت کی پیش نظر امام رافی نے فرمایا اسی طرح کا ایک اور قائدہ حناب کے یہاں بھی ہے اس کو بھی ذکر کر رہے ہیں اسی قائدے کی تطبیق کے سلسلے میں امام سرخص رحمت اللہ علی کا ایک قول ہے ومن شواهد تطبیق المعال ایدن ما قاله لیمام السرخص في بیانه للمسوظ الشرعی لجال اقدر اجارة غیر لازم في حالة تروح ازر يترتب عليه زرر يلحق باحد طرف ایل اقدر لو بقی لقل لزومه كما هو الاسل فيقول واندنا جواز هذا الاقدر للحاجة ولزومه لتوفیر المنفعة على المتعاقدین فایدعا الامر الى الزرر اخذنا فيه بالقياس وقلنا الاقدر فی حکم المزاق فی حق الواقود علی والعداست من عقود التملیکات تمنا اللزوم فی الحال کل وسیع مسئلہ یہ سمجھا رہے ہیں امام سرخص رحمت اللہ علی کا قول نقل کر کے بتلانا ساتھ ہیں کہ یہ بھی اسی قائدے کی تطبیق میں آ رہا ہے کہ اقدر اجارہ کسی ایسے عذر کے پیش آنے کی بنا پر جس سے اقدر کے باقی رسمی کی صورت میں متعاقی رین میں سے کسی ایک کو ضرر ہے یہ مثال تو آپ سنہی چکے ہیں کہ ایک آدمی کو دانت اکھروانے پر داکتر سے گفتگو ہوئی کہ ایک دانت کے اتنے اور اتفاق سے دانت اس کا ٹھیک ہو گیا پہلے زمانے پر داکتر نہیں نکالتے تھے نکالنے والے دوسرے اور لوگ ہوتے تھے حکیم کے کہنے پر تو اگر کسی آدمی سے اجارہ کیا ہے ابھی آج کل داکتروں سے مسئلہ ہوتا ہے آپ اس سے گفتگو کرتے ہیں لیکن اتفاق سے آپ کے دانت کا درد ہی ختم ہو گیا تو یقینی بات ہے کہ یہ اجارہ فسک کرنے کے لئے غزر سمجھا جائے گا اس لئے کہ اجارے کے اصل اصول میں تو یہی ہے کہ جب باہم موجیر اور مستادر کوئی عقد کرتے ہیں تو پھر اس کے بعد اس کو دیبانہ دونوں طرف سے ضروری ہوتا ہے آپ نے گاری کیرائے پر لی تو وقت مقررہ پر وہ گاری آگئی اب آپ گاری آنے کے بعد آپ نے ان کے ساتھ جو معاملہ کیا ہو ایک کلومیتر کی اتنے روپیے اور اتنے کلومیتر جانا ہے فلانی جگہ جانا ہے لیکن اب اتفاق سے آپ کو کوئی مسئلہ پیش آ گیا بیمار ہو گئے یا کوئی مہمان آ گئے اور ایسے مہمان کے جن کو چھوڑنا مناسب نہیں ہے اس طرح کی کوئی شکل ہوئی اب آپ اپنا سفر کینسل کر رہے ہیں اب وہ اجارہ والا کہے گاری والا کہ نہیں آپ کی وجہ سے آج کا ذات دن آپ دیکھتے ہیں تو اس مطلع کو حل کرنے کے لئے آج کل ایک دوسری شکل نکلی ہے منیمم اس کا جو کرایا ہوتا ہے وہ آپ کو دے دینا پڑتا ہے اس لئے کہ گاری تو چلی نہیں ہے لیکن منیمم کرایا آپس میں جو تیہ ہوتا ہے یا تاجروں کے عورف میں جو ہوگا مستاجر اور مجر کے عورف میں گاری والاوں کے عورف میں اس کے مطابق آپ ذمہ دار ہوں گیا اب وہ کہے کہ نہیں پورا کرایا دینا پڑے گا گاری تو آپ نہیں لی جا رہے ہیں میں نے تو کہا ہی تھا تو یقینی بات تھی کہ اجارہ ایک شڑئی اپ جائے اور اس میں باہم مجر اور مستاجر دونوں کے فائد ہے ایک کو کسی جگہ جانا ہے دوسری کے گاری استعمال ہو رہی ہے تو اس کو اس میں نفع مل رہا ہے تو اب یہ دونوں کے فائد ہے لیکن اب اگر بار بار اس طرح کے اپن کو توڑنے کی بات آئے تو پھر کوئی کسی بر بھروسہ نہیں کرے گا دوسری بات یہ ہے کہ اجارہ کے مسئلے کے انڈر دونوں کا الگ الگ حیثیت سے فائدہ ہو جائے کبھی مجر رج کر دے کبھی مستاجر رج کر دے تو اقدر اگر لازم نہ قرار دیا جائے اقدر شروع کرنا تو جائز ہے اجارہ شرعی اعتبار سے کوئی وجو بھی نہیں ہے آپ کے اپنی جیسے بے ہے آپ کے اپنی ضرورت کے مطابق کھڑی تے ہیں تو اجارہ بھی آپ کی ضرورت کے مطابق آپ مجر یا مستاجر بن رہے ہیں لیکن اگر اجارہ کو اس طرح صرف جائز قرار دے اور باہم معاملہ تے ہونے کے بعد اس کو لازم نہ کرے تو یقینا آپ صبح کے وقت ساری تیاری کر کے نکلیں گاری والا کہے کہ میں آج نہیں آؤں گا کہا کیوں تو کافل اجارہ جائز ہے کوئی میرے لئے آنا ضروری نہیں ہے اسی طریقے سے وہ گاری لے کر آیا آپ کہو کہ نہیں مجھے جانا نہیں آج تو اس طرح دونوں کے نقصانات ہوتے ہیں اس بنیاد پر شریعت نے یہ کہا کہ جب یہ اجارہ ہے تو فی نفسی ہی جائز عمل لیکن جب باہم تے ہو گیا تو اب یہ وہ اوفو بالاہد میں آ گیا آپ نے اہد کیا اس سے اجارہ کا تو آپ کے احود اور آپ کے احود کی آپ کو ذمہ داری ادا کرنی ہے اس کا پاس بجا لانا ہے اس کو عمل میں لانا ہے اب اگر اس طریقے سے کھلی چھوٹ لی دی جائے مجیر اور مستاجر دونوں کو تو یقینی بات ہے کہ اس کے نتیجے میں کیا ہوگا کسی کا معاملہ نہیں ہوگا ہر وقت خطرہ ہوگا مجیر کو بھی مستاجر کو کے سامنے والا ایک کو رج کر دے تو اقدم اگر لزوم نہیں لاتے ہیں اب یہ شریعت کہے گی کہ جب تم نے باہم معاہدہ کل لیا تو وقت مقدرہ پر مستاجر اور مجیر دونوں میں سے کوئی مقرر نہ جائے عام اصول اور قائدے کے مطابق تاکہ اجارہ کا اقد جائز ہونے کے باوجود اس کو اپنا مقام مل سکے اگر جائز ہونے کے ساتھ آپ نے اس کو لازم اقد کے بعد نہیں کیا تو یقینی بات ہے کہ مسئلہ گربر ہوگا بے میں بھی رات دن بیٹھ رہے ہیں نقصے بے جائز لیکن جب بائے اور مستری نے عجاب و قبل کل لیا تو اب اس کے بعد اس میں لزوم آ گیا مستری ایسی پیسوں کا مالک بائے ہوگا اور مستری مبی کا مالک ہوگا جو اب تک بائے کی تھی تو یہ تبدیل یہ ملکستہ ہوتا ہے امام سرختی رحمت اللہ علی یہاں دو قائدے بتلانا چاہتے ہیں پہلا ایک عام اصول تو یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ اقدہ اجارہ ہماری یہاں یعنی فقہہ احناب نے اقدہ اجارہ کو نقصے اقدہ کو تو جائز کا لیکن اقدہ ہونے کے بعد اس کی تکمیل کو لازمی کلار دیا دونوں بغیرے کسی عجرہ کے اس کو رد نہیں کر چکتے لیکن اگر صحیح عجرہ ہے پھر بھی رد نہ ہو تو کہ یہ ضرر پیدا ہوا تو اقدہ اجارہ کے سلسلے میں تین گویا باتیں ہوئی پہلے یہ کہ اقدہ اجارہ شرعی اعتبار سے جائز ہے اب جب اقدہ کل لیا تو دونوں کو اس کی تکمیل کرنا لازم ہے یہ لزوم دونوں کے لئے عام احوال میں تو لازمی رہتا ہے لیکن اتفاقاً کبھی کوئی اچانک کوئی ایسی چیز پیش آگئی کہ اقدہ اجارہ کرنے کے بعد اب مستاذر کو اس کی ضرورت نہیں رہی یا مجر کو کوئی بڑا مسئلہ آگیا کسی کا انتقال ہوا کوئی بیمار ہو گیا یا کوئی نہ کوئی پریشانی آئی ہزاروں قسم کی مصیبتیں آتی ہیں تو اس طرح کا کوئی مسئلہ پیش آگیا اب وہ ارد کرنا سا ہے اور یہ کہا جائے کہ نہیں اقدہ چونکہ پہلے جائز تھا آپ باہن میں اقدہ کرنے کے بعد اجابہ قبول کرنے کے بعد وہ لازمی ہو گیا اس لئے کسی طرح نہیں ٹوٹے گا اس کو لزوم ہی رکھنا ہے لزوم نہ رکھنے میں بھی نقصان ہے کہ اپنی اجارہ کا کوئی مطلب ہی نہیں نکلتا ہے اور لزوم رکھنے کے بعد مجبوری ہو اس کے باوجود اس لزوم کو آپ باقی ہی رکھو توڑو نہیں تو اس میں دونوں میں سے کسی کا نقصان ہے ایک کو پیسے دینے پڑے دوسرے کو گاری کا انتظام کرنے نہ پڑے علاقے اس کے گھر میں تو مصیبت پریشانی آئی ہے وہ خود پریشانی میں ہے مجی یا مستاجر یا گھر میں کوئی مسئلہ آگیا اور اب یہ کہنا ہے کہ نہیں کسی طرح یا جیسے مثالیں دی دانت توڑنے کی بات کی تھی اور اچھا ہو گیا اسی طرح کسی کو مکان کے سلسلے میں توڑنے کا دیسہ آگیا آ رہا اجارہ دیا اور پھر آپ کو خیال آیا کہ نہیں میرے مال کو اس سے نقصان پہنچے گا اور آپ نے مکان توڑوانے کی بات رج کر دی کھیتی میں کارخانوں میں فرکتانیوں میں اس طرح بہت سارے اجارے ہوتے ہیں اور پھر بعد میں آسانت کوئی پردشانے آ جاتی ہے تو اس کو رج بھی کیا جاتا ہے تو یہ تینوں تینوں اپنی جگہ پر چلتی ہے اور احناب نے دونوں قسم کی ریایت کی اجارے کو جائز کر دیتے اور عقد اجارہ ہونے کے بعد بھی جواز باقی رہتا تو باہم میں باہم ہی تور فور کا مسئلہ ہوتا کبھی یہ رج کر دیتا کبھی وہ رج کر دیتا تو دونوں میں سے کسی ایک کو نقصان کا ہر گرید خطرہ لائی ہوتا تو اس کو لازم کر دیا لیکن اب لزم کے بعد پھر اتفاق سے کوئی ایسا عذر پیش آیا کہ اب تکے باقی رکھنے کی صورت میں متعاقیدن میں سے کسی ایک کو ضرر پہنچنے کا اندیشہ ہے تو اب یہ لزم ختم ہو جائے گا غیر لازم ہو جائے گا یہ فرمانہ ساتھ امام سرکتی رحمت اللہ چنانچہ آپ فرماتے ہیں وَإِن دَنَا جَوَازُهَا دَلَقْدِلِلْحَاجَ ضرورت کی پیش نظری سرکتوں کو احناب نے جائز کرا دیا وَلُّزُومُهُ لِتَوْفِرِ الْمَنفَعَةِ عَلَى الْمُتَعْقِدِينَ اور پھر اس کو لازم بھی کر دیا تاکہ متعاقیدن کو اس کا نفع پورے پورا وصول ہو دونوں میں سے ہر ایک کو خطرہ پیش نہ آئے لیکن اب تیسری بات ہوئی فَإِدَا عَلَى الْأَمْرُ الْزَّرَرُ معاہدہ ہو چکا تھا پاس بھی کرنا اس کو لحاظ بھی کرنا تھا لیکن اتفاق یہ ہوا کہ کوئی بات ایسی پیش آگئی کہ اب اگر اجارہ مجھر جائے یا مستادر لے جائے تو انہیں دونوں میں سے کسی نہ کسی ایک کا ضرر ہے تو اَخَدْرَا فِيْهِ بِالْقِعَاسِ تو ہم نے اس میں قائد قیاس کے اوپر اعتبار کیا اور ہم نے اس کو وسیعت کی طرح سمجھا وَقُلْنَا اور ہم نے یہ کہا وَلَقْدُ فِي حُکْمِ الْمُزَعَفِ حَقِّ الْمَاقُودِ عَلِي کہ مَاقُودَ عَلِي کے حق میں مُزعف کے حکم میں ہے اس کی نسبت صحیح ہے لیکن وَلْإِضَافَةُ مِنْ وَقُودِ التَّمْلِقَةَ تَمْنَا الْلُزُونَ فِي الْحَالِ لیکن اگر اس کو اضافی رکھا تو پھر یقینی بات ہے کہ دونوں میں سے کوئی ایک کسی تسکہ مالک نہیں بنا مِنْ وَقُودِ التَّمْلِقَةَ تَمْنَا الْلُزُونَ فِي الْحَالِ وسیعت کی طرح اس لئے لازم ہی ہوگا کہ شرقی اعتبار سے اس کو لازم قرار دیا جائے لیکن لازم کرنے کے بعد جہاں نقصان ہوتا ہو وہاں اس لزم میں تھوڑی کمی بھی آئے وَدَاحِرُ مِنْ حَدَةَ تَوْجِعَ الْحُسُولِ مَا يَلِيَنَّ الْإِمَامَةَ سَرَقْسِ يَرْغُتُ بَيْنَ عَقْدِ الْحَالِتِ وَالْمَقْصَدْ مِنْ حَدَةَ الْعَقْدِ یہ جو مسئلہ امام سرخصر رحمت اللہ علی نے ذکر کیا کہلانی صاحب یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ سمجھ میں آتا ہے حصولی توجیح سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ امام سرخصر رحمت اللہ علی یہاں پر عقد ایجارہ اور اس کے مقصد کے دنیاں رب تقائم کر رہے ہیں یہ عقد بلا وضع مشروع نہیں ہوا ہے بلکہ متاقرین کو زیادہ سے جانا نفع پہنچانے کے لئے مشروع ہوا ہے شریعت نے اس کا جواز اسی لئے دیا کہ ایک آدمی کے پاس پیسیں ہیں لیکن اس کے پاس وکل نہیں ہے اس کے پاس مکان نہیں ہے تو قرائے پر لینا چاہتا ہے پیسیں ہیں خرید بھی سکتا ہے لیکن یہاں اس کو خریدنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تھوڑے دن رہنا ہے تو اب آپ مہمان خانے میں مسافر خانوں میں ہم جاتے ہیں تو مسافر خانوں میں اس طریقے سے ایجارے سے رہتے ہیں تو مستاجر کو دونوں کو نفع ملنا آئے تو مستاجر کو تو معقد علی کی منفعات ملتی ہے اور مجر کو بدل ایجارہ ملتا ہے اسی چیز کو امام سرخصی رحمت اللہ نے اس طرح تعبیر فرمایا وَإِن دَنَا دَوَازُ حَدَ الْأَقْدَ لِلْحَاجَتِ وَلُزُومُهُ لِتَوْفِرِ الْمَنفَاطِ لِلْمُتَاقِرِ ہنفیہ عقد ایجارہ کے شرعی طور پر جائز ہونے کے بعد مزید منافع کے حصول کے لئے اس کے لزوم کے قائل ہوئے تَوْفِرًا لِلْمَنفَاطِ وَتَحْقِقًا لِلْحَاجَتِ لِأَنَّهُ قَدْ يَقُنُ الْأَقْدُ مَشْعُرًا وَلَكِنَّهُ غَيْرُ لَازُمُهُ عقد جائز میں متاقلن میں سے ہر ایک کو فسق کا ہر وقت حق باقی رہتا ہے تو اس طورت میں عقد کے منافع کا حصول یقین انہیں ابھی میں سمجھا چکا ہوں ہر ایک کو خطرہ کے آئے گا جنہیں گاری والا یا کوئی بہانہ کرے گا گاری والے کو خطرہ ہوگا کہ وہاں گھر پہ جاؤں گا وہ ساتھ میں ہاتھ سفر کریں گے یا اقدہ کو کینسل کر دے تو دونوں کو پریشانی گاری وہاں سے یہاں لے کر آیا آپ انتظار میں ہیں اور وہ رکھ کر دے تو شریعتِ متحرہ نے اس کو لازم کر دیا لیکن عقدِ اجارہ کو بعض عذرہ کے پیش آنے کے باوجود عقدِ لازم کہنے سے اس عقدِ کی مشروعیتیں مقصود جو منفعات ہے وہ جاتی رہتی ہے تو منفعات کا اعتبار کرتے ہوئے معال کا اعتبار کرتے ہوئے سبب اور مسبب کا لحاظ کرنا جو ضروری ہے اس لئے امام شاہدین رحمت اللہ علی نے فرمایا تھا کہ جب بات ضرر کی آئے تو ہم قیاس کے تقاضے پر عمل کریں گے یعنی عام قائدے کے مطابق ضرر سے بچنے کے لئے یہ کہیں گے کہ یہ عقد اصلاً نلازم ہے نجائز ہے دونوں باتیں احناب کی طرف سے کہی جائے گی لیکن دونوں پہلوں کی ریائت کی اس کی کئی مثالیں ذکر کی جاتی ہے فَإِذَا عَلَى الْحَمْرِ لَزْزَرَرْ أَخَدْنَا فِيهِ بِالْقِيَاسِ اَيْرَجَعْنَا إِلَى الْقَائِدَةِ الْعَامَةِ مِنْ أَنَّ الْأَقْدَ غَيْرُ جَائِذٍ اَطْلًا وَلَا لَا لَازِمٍ اتْتِقَامٍ وَقُوعِ الضَّرَرْ سبتاً مثالیں اس کی پیش کی جاتی ہے آپ سب چکے ہیں در نکالنے کے لئے جو در اور تکلیب تھی وہ دور ہو گئی کاندالے کا عذرن کی فس کے لئے جا رہا ہے آپریشن کروانا ہے لیکن چیز اچھی ہو گئی آپ اپریشن نہیں کروانا ہے فس کے ہی جا رہا مکان توڑنا ہے عمالت توڑنی ہے کوئی چیز توڑنی ہے توڑنی ہے توڑنی ہے اس سے فر دل میں سیال آیا ہے کہ نہیں توڑوانا نہیں ہے ایسا کرنے میں اس کو یا اس کے مال کو نقصان پہنچنے کا اندیش آیا ہے اب یہ توروانے کے لئے آپ کو بلایا گیا لیکن عذر پیش آ گیا نقصان ہو رہا ہے مال کا تو چھوڑ دیا ہے اس کو اسی طریقے سے کسی کو دعوت ولیمہ کے لئے اقدر کیا کسی سے پکانے والوں سے اب ان کی رائی بدل گئی ولیمہ نہیں کرنا ہے تو اب آج کل یہ ہے کہ پہلے سے اطلاع دے دی جائے جب آپ کی رائی بدل جائے اور اگر عرف کے اندر اس کو اس کے کچھ روپیے دینے ہوں عرف بنا لیا ہے تو اب معاملہ وہ آپ کو وہ دن قبول نہیں کرتا ہے روزانہ جن کے لئے پکانے والے جو ہوتے ہیں کبھی کبھار ایسا مسئلہ بیش آ جاتا ہے کبھی بہانے بھی کرتے ہیں کوئی ان کے لئے نہ ہو تب بھی کہتا ہے تین چار آدمی آ گئے لیکن تمہاری وجہ سے میں نے اس دن کام کر لیا اور اب تم اخیری گری میں منع کرتے ہو تو اس طرح کے مسائل میں تھوڑی کچھ جگنوں کا بھی انلیشہ ہے کبھی یہ بھی ہو یعنی مسئلے کی بنیاد تو ضرر پر ہے اب ایک آدمی بہانہ کر کے اپنا ضرر بٹلائے تو فقہہ اچرام نے جو مسئلہ بتلایا ہے اس نے یہ اس نے نہ جائے سائلہ اٹھایا تو شریع اعتبار سے یہ گنے گار ہوتا ہے اور آپ کو بھی اگر محسوس ہو اس کی باتیں ہی دردر کی ہو پکہ یقین نہ ہو اس نے کہا کہ میرا بچہ بیمار ہوا نہ بچہ بیمار ہی نہیں آپ گر گئے تو تو جو عذرہ پیش کیا ہے اور وہ غلط ہے اور آپ نے وہاں جا کر دیکھا تو پھر ایسے معاملے کے اندر آپ اس میں دشمنیاں اور آپ اس میں جگرے ہوں گے تو بہتر یہ ہے کہ اگر ان کا منیمم چارج ہے وہ آپ کو ادا کر دینا پڑے گا یہ اعتبار سے تو نہیں ہے لیکن عرف میں آپس کے جگڑے دور کرنے کے لیے جو تازیروں کی اسطلاح میں اور اجارے والوں کی اسطلاح میں قرائے والوں کی اسطلاح میں جو چیز چلتی ہے اس کی ریائت کرنی ہوگی آپ کو تاکہ مطلعہ آسان ہو جائے امام سرفتی نے تو اس زمانے میں یہ تصور نہیں تھے آج کل کی طرح منیمم والا اس لئے انہوں نے نہیں کہا لیکن ہماری گاریوں میں عموما یہ ہوتا ہے منیمم ہدا کرنا پڑتا ہے آپ کو کبھی کوئی صحیح آدمی ہوتا ہے تو نہیں بھی لیتا ہے کہ نہیں بھئی جانے دو آپ کا عجرہ ہمیں سمجھ میں آ گیا ہم نہیں لیتے ہیں تو اچھے آدمی ہیں نہیں لیتے ہیں اور عام حصول اور قائدے کے مطابق لوگ لے لیتے ہیں امام سرفتی رحمت اللہ علیہ نے اس کی بھی وجہ بتلاتے ہوئے فرمایا کہ دیزال کو جائز منفات کی پیشے نظر شریعت کی طرف سے گنجائز اس کی دی گئی ہے جائز کیونکہ آ گیا منفات کے لئے مضررت کے لئے نہیں اور یہاں مضررت پیش آ رہی ہے اور پھر بھی آپ اقل اجارہ کو لازم کرو کہ نہیں دانت توروانا کی بات ہوئی تھی اس لئے تورنگ آئی داکتر اگر یہ کہے تو یہ اس طرح کی چیزیں مناسب نہیں ہیں منفات کا پچھلی مثالوں میں چونکہ نتیجہ ضرر کا نکل رہا تھا نفاظہ نہیں اس لئے اس اقل کا اصلہ حکم مشروعیت سے حد گیا اس لئے کہ اگر مستاجر پر ہم اس اقل کو لازم کریں گے تو اس کو ضرور اور مفتدہ پہنچائیں گے منفات اور مطلحت نہیں ہوگی اور اس اقل کو لازم ان تمام مقاصد کے حصول کے لئے نہیں کیا گیا ہے لہذا اس کا حکم اپنے اصل یعنی ادم زواز اور ادم لزوم ہوگا امام سرقصی رحمت اللہ علیہ نے کمانن سرقصی امی بابی آتباری لیواج بن ندری لِلَى الْمَآلِ عَادَتْ تَقیی فَأَقْلِ الْإِجَارَةِ حَالَةَ تُرُوِ الْعُذْرِ الْيَجْعَلَهُ مِنْ قَبِيلِ الْعَقْدِ الْمُزَابِ بِنْ نِسْبَتِ الْمَاقُدِ الْعَلَئِ نتائج کے معتبر ہونے کے ماتحد ہی عذر پیش آنے پر اس اقل کو مَاقُدَ الْعَلِي کے حق میں اقلِ مُزَابِ کی قبیل سے بنایا گیا بتایا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ منافع جو یہاں محلِ عقدہ ہے یہ عقدہ کے وقت نہیں پائے جاتے اضافی ہے نسبتی ہے بلکہ وہ تو مستقبل میں عقدہ کی تکمیل کے وقت پائے جاتے ہیں تھوڑا تھوڑا قدوری میں آپ سن چکے ہیں ایک میل دو میل چار میل اب پھر قرائے میں بھی یہی مسئلہ میتر لگا دیا یا انہوں نے آپ کو کلومیتر کا باؤگتلا دیا اب اس کے مطابق آپ سفر کرتے ہیں اب جتنے کلومیتر ہوں گے اس کے مطابق حساب ہوگا گاری اگر ایسی والی ہے پھر وہاں جگڑے آتے ہیں تھوڑا ایسی چلا کے بند کروایا پھر چلایا پھر بند کروایا آپس میں یہ مطلب پھر اختلافی ہوتے ہیں تو اس کے لئے بھی کوئی ان سے پہلے سے بادشید کی جائے اس لئے کہ ایک آدمی کو تھندی لگے اور اس کے بعد گاری والا کہے کہ نہیں ایسی چلتے ہی رہے گا تو یہ بھی مناسب نہیں اور گرمی لگ رہی ہے ایسی اس کے پاس ہے اور اس کے پہی سے بھی یہ دینے کے لئے تیار ہے لیکن پھر بھی وہ ایسی چالوں نہ کرے تو یہ دونوں چیزوں میں ایسا مسئلہ ہوتا ہے کہ باہمی رضا مندی سے پہلے سے اس کو ٹیکل لیا جائے تو یہ اپنے اضافی ہے نسبت کے اعتبار سے یہ بڑھتا جا رہا ہے اس لئے ایک کلومیتر کا ٹیکل لیا تو مسئلہ آسان ہو گیا یا میتر وانوں کے یہاں میتر کا ٹیکل ہو گیا میتر کے حساب سے بمبی وغیرہ شہروں میں جو کلتا ہے وہ تو اس حساب سے آپ کو اس طریقے سے دونوں میں سے جہاں جہاں کا عرف ہو جہاں کا رواز ہو اس کے مطابق اس مسئلے پر عمل کیا جائے گا پھر بطلانا یہ چاہتے ہیں آگے اس کے بعد نیچے پھر فرماتے ہیں ایک کے بعد تھوڑی تھوڑے ایک کلومیتر چلے تو ایک کلومیتر کا آپ کو فائدہ ہوا دوسرے کلومیتر چلے تو دوسرے کا فائدہ ہوا یہ اضافی ہونے کا مفہومت لانا چاہ رہے ہیں ایک تو ایک تیز آپ مکمل فائدہ اٹھائیں تو امومی طور پر اجارے میں ایسا نہیں ہوتا ہے مکان کرائے پر لیا تو بھی ایک ہی دن میں پورے مہینے کا فائدہ نہیں اٹھائیں گے روزانہ دن گزر سا جائے گا اور آپ اس مکان سے فائدہ اٹھائیں گے کرائے سے دکان سے بھی اس طریقے سے اس لئے یہ سب اضافی نسبتیں ہیں مستقبل میں اس کے اثرات منافع کے حصول کے بقدر مرتب ہوں گے یقینی بات ہے لیکن در حقیقت عقد مضاف نہیں ہے لہذا اس پہلو سے یہ عقد وسیعت کے مشابہ ہوا اصل اعتبار سے تو دونوں اسی طرح کر رہے ہیں اس لئے دیسے وسیعت کا حکمہ عدم لجوم کا ہے اس کا حکمہ بھی عدم لجوم ہو لیکن استحساناً لوگوں کی ضرورت کی پیش نظر اس کو لازم مانا گیا امام طرف سے رحمت اللہ علیہ فرمانا چاہتے ہیں لیکن جب اس عقد کے نتیجے میں ضرور وجود میں آنے لگے اور عزر کے پیش آنے کی وجہ سے عقد سے مقصود جو حکمت ہے اس کا حصول ممکن نہ رہے پہلے بھی عدم لجوم ہی تھا لیکن ان کی باہمیں مطلع حل ہو جائے ایک دوسرے پر شکوش بات نہ ہو آنے جانے کے اس منیاب پر شریعت متحرانی تختلقو شروع کرنے کے بعد لازم کیا لیکن اب جب لزوم کی دلیل ختم ہو گئی ضرور پیش آ رہا ہے توبیہ اکتہ لازمی نہیں ہے دونوں اس کو اپنے اپنی سہولیات کے اعتبار سے فسک کر سکتے ہیں خاص کر کے مستازر کا مسئلہ ہوتا ہے اس کو سمجھانا چاہتے ہیں عقد اجارہ کے معتبر ہونے کی حکمت مکلفین کے لئے منافع کا حصول اور ان کی ضرور سے حفاظت تھی اور اسی حکمت نے اس کو مشروع و لازم کیا تھا مشروع بھی کیا تھا اور بعد میں لازم بھی ہوا اب اجارہ پیش آنے کے بعد اسی حکمت کا تقادہ ہے کہ اس کو غیر لازم کہا جائے تاکہ کوئی مشروع وقت پر لوگوں کو ضرور پہنچانے کا ذریعہ نہ بنے ایک تھی جائز ہے اور وہ لوگوں پر زبردستی تھوپی جا رہی ہے ان سب باتوں سے واضح ہے کہ نتائید پر غور کرنے کا حکم شریع کی نوعیت کی تائین میں جو کردار ہے یہ تمام کی تمام چیزیں اس سے معلوم ہوتی ہے کہ نتائید پر غور کرنے کا حکم شریع نوعیت کی تائین میں کس طریقے سے ہے اسی کی وجہ سے حکم شریع ممنوع انجام کا ذریعہ نہیں بن رہا ہے نیز یہ وصول حکم شریع کی غائط اور اس سے وابستہ شارع کے مقصود کے ثابت ہونے کی زمانت بھی دیتا ہے یہ تمام مثال امام شاکری رہت اللہ علیہ کے ان دو قول پر ہی دو قول کو ہی ظاہر کر رہی ہے وہ یہی یہ دونوں قائدوں ہی کی بنیاد کے اوپر یہ مسائل سر سن جائے اگر اس کے بعد معال پر نظر کرنے کے سلسلے میں ایک اور بات ذکر کی جاتی ہے النظر فی المعال یحتم اعتبار الظروف الخاصة المحتفہ بالواقع ندائف پر غور کرنا یہ مخصوص متعلق ماحول کے شرعی اعتبار کو یقینی بناتا ہے یعنی جو مفتی اور جو فقی اپنے فتاوہ میں معال پر بھی نظر رکھتا ہے اور معال پر نظر حلت کی بھی ہوتی ہے خرمت کے سلسلے کی بھی ہوتی ہے فائدوں کے سلسلے کا بھی ہوتا ہے نقصان کے سلسلے میں بھی ہوتا ہے یہ جو نتائف پر غور کیا جاتا ہے پچھلی جتنی مثالیں دی وبالنظر في كل ما تقدم من امثلة وتطبيقات على مبدئ وجوب مراعاة المآل نجد الارتباط الوسیق بين هذا المبدئ وبین المنات الخاص الناشی نتیجة تغیر الزروف او الملابسات المحتفہ بالواقع والتي يلحظ اثرها من خلال مآلها ونتیجتها فلا بد للفقیه ان يأخذ بالدلیل على وفق الواقع بالنسبة الى كل نازلت پچھلی مثالیں اور قائدے کے نتیجے پر غور کرنے کے بعد ان کی تطبیقات سے ان اصول اور حالات کی تبدیلی کے نتیجے میں پیدا ہونے والے جو خاص منعات کے دنمیان ربطہ ہے وہ بلکل وہ بہرہ تعلق خوب واضح ہو جاتا ہے آپ نے دیکھ لیا حالات کی تبدیلی کے جو اثرات ہے واللتی يلحظ اثرها من خلال ما آلیہ حالات کی تبدیلی کے اثرات نتائیج پر غور کرنے کے دنمیان بہت واضح ہوگر ہمارے سامنے آتے ہیں چنانتی اسی بنیاد پر کہا جاتا ہے کہ ایک فقی اور ایک مستحید کے لئے ضروری ہے کہ وہ ہر نئے مسئلے میں دلیل پر حالات کے مطابق عمل کرے قرآن فقی مسائل جو ہے وہ تو فقہہ نے ذکرے کیے ہیں انہوں نے وہاں محال کا اعتبار کیا ہے لیکن اگر زمانے کی تبدیلی سے محال کا اعتبار وہاں بھی بدل جاتا ہو قوائد کے اندر کبھی کبھار اس طریقے سے ہوگے وہ ضرر پیدا کر رہے ہیں تو یقینی بات ہے کہ دوسرے قوائد جو اس سلسلے کے قوائد مقاصلیہ ہے ان کی رشنی کے اندر وہاں ضرر سے بچا جائے گا جیسے یہاں پر آپ نے دیکھ لیا اجارہ مشروع تھا پھر لوگوں ہی کی وجہ سے اس کو لزومی درجہ دیا گیا اور لوگوں ہی کی وجہ سے لزوم کو پھر مشروع میں تبدیل کر دیا گیا زرزرر واقع ہو رہا ہے وہ فقہ الواقع وَنَّذَنِ إِلَّا الْقَضِيَةِ بِاَعْتِبَارِ دَلِيلِهَا الْأَسْلِي وَاَعْتِبَارِ مُلَابَسَاتِهَا الْمُقْتَلِنَةِ بِهَا وَالْطَائِرَةِ عَلَيْهَا وَالْأَمْرُ الَّذِي كَانَ يَعْتَنِي بِهِ الْفُقَحَا مِن قَبْلِ وَلِعِلْمِهِمْ بِأَثَرِ دَاكَ الْوَاقِعَ الْمُقْتَنِمْ بِالنَّازِلَةِ فِي تَقِیِفِ الْحُکْمِ الشَّرِعِيِ نظراً لِمَا يَنْجُمُ عَنْهُ مِن مَعَالٍ وَهَادَ ظَاهِرٌ بِالْأَمْثِلَةِ الْمُتَقَدِّمَتِي فَلَا نُتَرْدِرُوهُ جو نئے مسائل پیش آتے ہیں اس کی اصل دلیل کا اعتبار کر کے غور اور جو حالات نئے نئے پیش آتے ہیں ان حالات کے اندر فقہا قدیم زمانے سے اس کا اعتبار کرتے آئے ہیں حالات کا اور اس لئے وہ جانتے ہیں کہ مسئلے سے متعلق ان حالات کا حکم شرعی کی تعایون میں کیسا کردار ہے پچھلے مثالوں میں ہم ان بات کو خوب واضح کر چکے ہیں لہذا مقرر تقرار کی ضرورت نہیں ہے یہ اعلانی صاحب فرماتے ہیں آگے یہ بھی ذکر کر رہے ہیں وَيُسَمَّ الْإِمَامُ الشَّاطْبِيُّ الْعَالِمُ الَّذِي يُرَائِ حَذِهِ الْأُمُورِ بِالْعَالِمِ الرَّبَّانِي حَيْسُ يَقُولُ وَيُسَمَّ رَاہِبُ حَذِهِ الْمَرْتَبَى الْرَبَّانِ وَالْحَكِيمُ وَالْرَاسِقُ فِلِعِلْمِ امام شاطبی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو فقی اور جو مستحید معال کا اعتبار کرتے ہوئے اپنے فتاوہ میں اس کی ریائیٹ کرے اس کو حقیقت میں عالم ربانی کہا جائے گا اس مرتبہ کے حامل فرد کو ربانی حکیم اور راشق فی الْعِلْمَ کہا جائے گا معلوم یہ ہوتا ہے کہ رسق فی الْعِلْمَ یہ بڑی گہری بصیرت ہے جو اللہ تعالیٰ کسی کو عطا فرمائے مسئلے کی نظار تک دیکھتے ہوئے وہ کوئی فتوہ دیتا ہے دوسرے مفتیوں کی نظر وہاں تک نہیں جاتی ہے تو وہ حضرات اس کے خلاف حکمت دیتے ہیں ایک چھوتے سے قصے سے اس کے مثال سمر لیجئے حضرت مولانا یاقوب مجددی رحمت اللہ علی بھوکال میں تھے حضرت مولانا علیمیہ صاحب مولانا منظر نمانی وغیرہ حضرات ان کی مجلسوں میں بھی شریک ہوئے ہیں اور صحبت ان کی کتاب بھی لکھی ہے ان کے ملکوزات پر حضرت مولانا علیمیہ صاحب نے تو انہی کا ایک قصہ ہے کہ ان کے زمانے میں کوئی ایک علیم صاحب تھے اور انہوں نے ایک دیہات میں گئے وہاں لوگوں کو نمازی بنایا نیا نیا ماحول تھا نماز میں لوگوں کو شریک کیا تو لوگ نمازی بنے اب وہ چھتا سا لیہات تھا جمعہ پل قرآن کا مسئلہ وہاں پیش آیا جمعہ نہیں ہوتا تھا یعنی نہیں ہونا چاہیے تھا ہنشی نقطے نظر سے لیکن وہاں کے عوام تھے وہ تو جاہل تھے وہ جمعہ بھی پڑھنے لگے اب اتفاق سے انہی دنوں میں حضرت مولانا یاکب مجددی رحمت اللہ علیہ کا اس لیہات میں جانا ہوا آپ وہاں گئے دیکھا جمعہ کا دن ہے اور لوگ جمعہ بھی پڑھ رہے ہیں تو آپ نے کہا کہ تمہارے قوم میں تو جمعہ آدھا نہیں ہوتا ہے تو میں تو زہر پڑھنی چاہیے اب یہ لیچارے جاہیل انپر انہوں نے کہا کہ جمعہ دیستہ اتنا برکت والا دین اور وہ نماز ہماری آدھا نہیں ہوتی تو زہر اثر بھی چاہیے کیا کرے گی کہہ رہے تو میں تفہیم کے لئے کہہ رہا ہوں یعنی جب جمعہ آدھا نہیں ہو رہا ہے تو زہر اثر بھی نہیں آدھا ہوگا تو زہر بھی نہیں ہوگی ہماری تو اب ان میں کہ جمعہ ہمارے گاؤں میں نہیں ہوتا ہے تو دوسری نماز ابھی ہم کیوں پڑھے وہ بھی آدھا نہیں ہوگی اس طریقے سے ان لوگوں نے آہستہ آہستہ نمازیں چھوڑ دی سستی آگئی اس لئے کہ وہی مطلعہ آیا کہ جمعہ نہیں تو زہر کئی سے اب وہ دیہاتی تھے اپنی سمجھ سے انہوں نے جو کچھ سمجھا تھا اتفاق سے وہ عالم جو پہلے گئے تھے وہاں اور جنہوں نے ماحول بنایا تھا ان کا وہاں پہنچنا ہوا اب گاؤں میں گئے تو دیکھا کہ یہ تو نماز میں کوئی آتا ہی نہیں ہے میں اتنا ماحول بنا کے گیا تھا نماز کا اور سب لوگ بھی نماز ہی ہوئے لوگوں کو جمع کیا مسجد میں اور کہا کہ بھئی کیا بات ہے کہا رہے فلانے بزرگ آئے تھے انہوں نے کہا کہ تمہارا تو زمالہ نہیں ہوتا جب ہمارا زمالہ نہیں ہوتا تو اور دوسری نمازیں کئی سے ادا ہوگی اس لئے ہم نے چھوڑ دیا انہوں نے سمجھایا کہ نہیں بھئی عیسیٰ نہیں ہے لیکن دیہاتی سے نہیں مانا اب یہ عالم حضرت مولانا یاکو مجددی صاحب رحمت اللہ علی کے پاک گئے اور کہا کہ حضرت اللہ اللہ کر کے تو میں نے ان کو نمازی بنایا تھا اور آپ کے جماع فلقورا کے مطلعے نے ان کو بے نمازی کر دیا حضرت مولانا یاکو مجددی رحمت اللہ علی کو بہت افسوس ہوا کہ میری ایک بات کہنے سے لوگوں میں اس طرح کا مطلع ہو گیا لوگ بے نمازی ہو گئے اس عالم سے کہا کہ نہیں میں آپ کے ساتھ اس گاؤں میں آتا ہوں یہ اللہ حوالوں کا مسئلہ ہوتا ہے یہ اپنی بات سے رجوع کرنے میں ان کو کوئی پڑے شانی پیش نہیں آتی ہے حضرت ثانوی رحمت اللہ علی نے راجہ والمرجو مستقل عنوان قائم کیا تھا مسائل کا اور ان نور رسالہ نکلتا تھا کسی مسئلے سے رجوع کرنا ہو آپ اس میں راجہ مرضو کے عنوان سے اس کو قائم کر کے اس میں لکھتے تھے مولانا یاکو مجددی رحمت اللہ علی نے کہا کہ یہ کام میں بھی گیا تھا تو اللہ کی دین ہی کے لئے گیا تھا اور آپ بھی گئے تھے اللہ کی دین کے لئے لیکن دونوں کے نتائج الگ الگ نکلے آپ کے نتیجے میں لوگ جماع بھی پڑھتے ہو گئے اس گاؤں میں اور میرے کہنے پر دوسری نمازہ بھی انہوں نے چھوڑ دی حضرت مولانا یاکو مجددی رحمت اللہ علی مجدد کو لے کر گئے اور وہاں گاؤں والوں کو جا کر کہا کہ دیکھئے حضرت مولانا نے آپ کو جو مسئلہ بتلایا تھا وہی صحیح تھا میری نظر ہانشیے پر نہیں گئی تھی حضرت مولانا علیمیہ صاحب نے اس قصے کو جو لکھا ہے اس میں ہانشیے کا لفظ رسائیس میں میں کہہ رہا ہوں تو مطن میں تو وہ عبارت تھی کہ جماع نہیں ہوتا ہے لیکن ہانشیے میں لکھا ہے کہ ہو جاتا ہے میری نظر اس پر نہیں گئی تھی اور اس لئے آپ کا جماع ہو جاتا ہے اس لئے آپ لوگوں کو جماع بھی پڑھنا ہے اور دوسرے دنوں میں دوسری نمازیں بھی پڑھنی ہے میں اپنی غلطی کا اعتراف کرتا ہوں یہ ہوتا ہے معال کا اعتبار مفتی اپنے قول سے ریٹن بھی ہو سکتا ہے اگر اس کے نتائج صحیح نہیں نکلتے ہیں اس نے جس مقتک کے لئے کہا تھا اس وقت تک بھی اس کے پیش نظر حکمتیں تھی لیکن لوگوں نے اس حکمت کا غلط استعمال کیا تو حضرت مولانا مفتی محمد تقی صاحب دامت برکات انہوں کو بھی اپنے دیزی تل کیمیرہ والے مسئلے کے اندر حضرت کو بھی اپنے قول سے اپنے طلبہ کے سامنے کہنا پر آگے بھئی لوگوں نے غلط اس کا مفہم لیا ہے تو ایک اسی کو گجراتی میں کہا جاتا ہے انجلی دے آپ اور وہ پہنچا پکل لے آپ کا آپ تھوڑی کچھ چھوٹ دے اور لوگ اپنے اعتبار سے جیسے میں نے آپ کو کہا کہ اب تو لوگ یہ مسئلہ پوچھ رہے ہیں کہ سود کا مستحق کون ہے انہوں نے سمجھ لیا کہ جیسے زکاة کے مستحق کین ہوتے ہیں سود کے بھی مستحق بلا ثواب نیت کے اور پھر کہتے بھی ہیں کہ جب ہم بغیر ثواب کی نیت کے کنیں گے اللہ فکر ثواب دے ہی لے گا ہماری نیت دیکھ کر ادم ثواب کی خیر یعنی ہم نے اس میں ثواب کا مقصد نہیں پیشہ نظر رکھا اس لئے کہ ایک اللہ فکر کی حرام کی ہوئی چیز ہے اور وہ استعمال ہو رہی ہے اس میں ثواب کی نیت کیسے کی جائے لیکن نیت کا اطلاع سے اس لئے ثواب کی نیت کیے بغیر اس کو دے دیا جائے یہ علماء نے جو بتلایا اس میں بھی یہی تھی تو خیر مجھے بتلانا یہ ہے کہ اب لوگ زکاة کے مستحقین کی طرح سود کے بھی مستحقین کلاش کرنے لگے حالانکہ اس کا مستحق تو کوئی ہے ہی نہیں جلانا یا دریا میں ڈال دینا ہے خیر بتلانا یہ ہے کہ اس مطلبے میں امام شاکتی رحمت اللہ علی فرماتے ہیں کہ علم ربانی اور حکیم اور راسق فیل علم اس شخص کو کہا جاتا ہے جو نزاقتیں اور باریکیاں سمجھے شریعت کے دوسرے اصول بھی اس کے پیش نظر ہو مطن کی کوئی عبارت یا کسی فقیح کی کوئی ایک عبارت دیکھ کر اس کو کتاب اللہ کا حصہ نہ بنا لیں یا اس فقیح نے بھی کن حالات میں کہا تھا اس کو آپ نہ دیکھے عرف کے سلسلے میں رسائل ابن عابلین میں حضرت علمہ ابن عابلین شامی رحمت اللہ علی نے اس مطلبے کو ذکر کیا ہے کہ ان مسائل میں اگر امام ابو حنیفہ امام شافی وغیرہ یہ حضرات ہوتے ہمارے زمانے میں تو وہ بھی وہی فتوہ دیتے ہیں جو فتوہ ہم نے دیا ہے اس لئے کہ زمانے کی تبدیلی سے مسائل میں تو تبدیلی آئی لیکن وہ تبدیلی ایسی نہ ہو صرف زمانے کی تبدیلی اس کے ساتھ ساتھ امت حرج اور ضرور میں مبتلا ہو مطلب یہ مسئلہ نہیں ہے اسی طرح وہ نصوص قطعیہ سے وہ چیز حرام ہو اس کے سلسلے کے اندر علماء اکرام حصوص قطعیہ پر عمل کرتے ہوئے عام احوال میں تو اس کے عدم زباز ہی کو ذکر کریں گے البتہ اگر کہیں کسی پر مجبوری جبردست درجے کی ہے تو یجوزو للمحتاج الاستقراض بر ربح کی شکل میں اس کو گنجائش بھی دی جائے گی لیکن محتاج ہونا اس کا ثابت ہو تو بتلانا یہ ہے کہ عالم کو شہار سمت سے ہوئی حضرت مولانا حضرت مولانا محمد تقی صاحب دامت برکاتہ ان کا جملہ دو بارہ دھوڑا ہوں گا کتاب و سنت کے علوم میں بھی رسوق ہو اور اس کے ساتھ ساتھ حالات حاضرہ اور خارجی جو دنیا کام کر رہی ہے ان کے سلسلے کی غصعت بھی ہو تو غصعت معلومات ہو اور رسوق فی لیل ہو یہ دونوں جرد چلیں گے حضرت مولانا نے بہت اچھے اندیاز میں فرمایا کہ ایک تید بہت گہڑی ہے لیکن وسی نہیں ہے تو اچھی نہیں لگتی ہے اس طرح ہمارے علوم میں ایک طرح کتاب و سنت کا رسوق بھی حاصل ہونا چاہیے یہ افراد و تقریب سے پاک کچھ حضرات کچھ چیزیں دنیا بھی جان لیتے ہیں اور تھوڑا کچھ دین کا بھی علم رکھتے ہیں اور وہ مسائل سریعہ کے اندر وہ تھوڑی کچھ دنیا پڑی ہوئی ہے اس کی روشنی کے اندر غامیدی موجودی اور اسی طرح وہید الدین خان صاحب ذاکر نائک صاحب اس قسم کے حضرات ہوتے ہیں وہ ان مسائل کے اندر اس طریقے سے حکمہ لگا دیتے ہیں تو کچھ وہ حضرات ہوتے ہیں جن کو رسوق فیل علمہ اس کی بھی کچھ کمی ہوتی ہے اس لئے کہ رسوق کی کمی یہی تو گہرائی کی کمی ہے اور گہرائی کی بھی کمی اس اج بھی نہیں کبھی کسی ایک فقی کی عبارت کو لکیر کو پتھر کی لکیر سمجھ لیا یہ تبدیل ہی نہیں ہوتی ہے حالات کتنے ہی کیسے ہوں یہ بھی نہیں اور یہ بھی نہیں کہ معمولی معمولی بہانوں سے فقہائی کی نام کے عظیم خدمات اور فقی عظیم سرمائے کو نعوذ باللہ لدی کی توپری بنا دی جائے اور یہ کہہ دیا جائے کہ میں شامع عالم گیری کا محتاج نہیں ہوں یہ دونوں قسم کی افرات و تفریق یہ دونوں عدم رسوق ہیں اس لئے مفتی مستحید حضرت خانوی حضرت مولانا رسیل عمر لجیانوی مفتی محمود صاحب ان حضرات کی عبارتوں سے یہ زلتہ ہے کہ یہ حضرت میں ناموں کا انتخاب کوئی تحدید کے لئے نہیں ہے بہت سارے فقہہ اور بہت سارے مفتی حضرات کے عبارتوں میں اس طرح کی چیزیں موجود ملتی ہیں حضرت حاضر میں حضرت مولانا مفتی محمد تقی صاحب اور حضرت مولانا خالص طیف اللہ صاحب نامت برکاتون ان دونوں حضرات کی عبارتوں میں ہمیں یہ بصیرت نظر آتی ہے اس لئے محض فقی جمعود یہ بھی مناسب نہیں ہے اور محض چھوٹی چیزوں میں کہ عظیم سرمائے کو نعوذ باللہ رد اور باطل سمجھنا ان کی فقی محنتوں کو بقول وحید الدین خاصہ عظیب و غریب جملے انہوں نے استعمال کی ہے ان کی فقی خدمات کے تو یہ دونوں چیزیں مناسب نہیں ہیں کتاب و سنت کا گہرہ علم ابھی ہو اور اپنا فتوہ دینے کے بعد اس کے اثارات کیا مرتب ہوئے خاص کر کے جدید مسائل میں اس کو بھی سوچے اور اگر لوگ اس کے ذریعے شریعت کی کسی عظیمت کو رخصت نہ تبدیل کر رہے ہیں یا شریعت میں رخصت بھی ہے پھر بھی وہ اس کو عظیمت سمجھ رہے ہیں یہ دونوں قسم کی تیزوں سے بچنا ہے آگے امام شاہدین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ من خاصتی ہی امران ایسا جو مستحید ہوتا ہے اس کی دو خاصیتیں ہوتی ہے پہلی بٹلائی یہ فرماتے ہیں کہ سائل کو اگر مطلب ہے اس کے لئے کوئی خاص حکمہ ہے تو اس کے حال کے مطابق جواب دیتے ہیں اس کے برخلاف دوسرے درجے کے جو مفتی حضرات ہوتے ہیں وہ بغیر کسی خاص حال کا اعتبار کیے ہوئے عام جو عبارتیں ہوتی ہیں ہر شخص کے ساتھ اس کو چسپاں کر دیتے ہیں اور کسی کو اس تلسلے میں پریشانی لاحق ہوئی ہو اس کا اعتبار نہیں کرتے ایک مرتبہ ایک بڑے ادارے کے مفتی صاحب نے ذکات کی تملیق کے مسئلے کے اندر حضرت ثانوی رحمت اللہ علیہ اور حضرت مفتی شفی صاحب رحمت اللہ علیہ نے جو ایک شکل بتلائی ہے حضرت مولانا خلیل حمد صحان پوری رحمت اللہ علیہ اور حضرت ثانوی رحمت اللہ علیہ کے دنیاان پہلے اس مطلب میں اعتقلات سلا پھر حضرت مولانا خلیل حمد صحان پوری رحمت اللہ علیہ نے دلیلیں دیں تو حضرت ثانوی رحمت اللہ علیہ نے ان کی دلیل کو مان کر طالب علم کو یہ زکاة کے وصول کرنے والے مالدانوں کے وکیل ہے یا طالب علم کے وکیل ہے ادارے کے وکیل ہے اس طرح کا ایک مثلہ کلا تھا پہلے دونوں کو مانا گیا پھر حضرت مولانا خیلی رحمت صاحب رحمت اللہ علی نے دلائل پیش کیے حضرت حانوی رحمت اللہ علی نے یہ حضرت مولانا عزیز الفتاوہ میں حضرت مفتی عزیز الرحمان کے فتاوہ میں حضرت مفتی شفی صاحب رحمت اللہ علی نے اس کے ایک ہزار اٹھارہ صفحے یا عدیم صفحہ بھول رہا ہوں لیکن زکاة کے مسئلے کو ذکر کرتے ہو حضرت مفتی شفی صاحب رحمت اللہ علی نے اس بحث کو بہت تفصیل سے ذکرے کیا ہے دو جلدوں میں علف سے عزیز الفتاوہ شائع ہوئی ہے اس کی بات کر رہا ہوں نے تو وہاں حضرت دھانوی رحمت اللہ علی نے حضرت مولانا سالانپوری کی بات پر عمل کرتے ہو اس کو طالب علموں کا وکیل بھی مان دیا اب یہ ہوا کہ دالوں کارانتی میں لیکن پھر بھی اس پر عمل نہیں ہو رہا تھا اور دوسری شکلیں حضرت مفتی شفی صاحب رحمت اللہ علی نے اپنائی تھی تو ایک طالب علم نے افتا کے آپ سے سوال کیا کہ حضرت دھانوی رحمت اللہ علی اور حضرت مولانا خلیل عمر سالانپوری رحمت اللہ علی کے درمیان جب اس مسئلے میں یہ بحث ہو چکی ہے تو آپ اپنے ادارے میں بھی اس طریقے سے کیوں نہیں کروا رہے ہیں اور یہ دونوں طرف سے آپ اجازت کیوں نہیں لے رہے ہیں یعنی وقالت کی بھی اجازت میری طرف سے زکاة وصول کرنے کی اور پھر میری ضرور یاد کی تھی جو میں اس کو سرف کرنے کی تو حضرت مفتی شفی صاحب رحمت اللہ علی نے جواب دیتے ہوئے اس تیز کو تفصیل سے ذکر کیا اور یہ بتلایا بھی لیکن حضرت مفتی شفی صاحب رحمت اللہ علی نے فرمایا کہ اب طالب علم کی ضرورت میں استعمال کرنا یہ ادارے والوں کی ذمہ داری بنتی ہے وہ اگر غیر مسرب میں استعمال کریں گے تو وہ اس کے بنے گار ہوں گے تو اس بنیاد پر حضرت مفتی شفی صاحب رحمت اللہ علی نے پھر اس کے لیے ایک حلف ناماوی طالب علم کی طرف سے وقالت ناماوی تیار کروایا اور وہ وقالت ناما دو طرح کا میری طرف سے میری لیے زکاة وصول کرنے کے وکیل بنایا میں نے آپ کو اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ جو رقم وصول ہوئی اس رقم کو میری ضروریات میں استعمال کیا جائے کچھ مدرسوں میں تیس ادا کرنے کے لیے ان کو رقم دی جاتی ہے اور پھر وہ مدرسے میں ہی وہ رقم جمع ہوتی ہے الگ الگ شکلیں ہیں یہ شکل پھری زیادہ مناسب لگی یعنی اس پر عمل کرنا ادارے والوں کے لیے آسان ہوتا ہے اور دوسری شکلیں بٹلائیں گے تو اس کے اندر کچھ نہ کچھ دوسری گربنیں آتی ہے تو ایک بڑے ادارے کی ذمہ دار صاحب نے مفتی صاحب نے اس سے اختلاف کیا تھا جب سے مینار ہوا تھا بمبی میں جمعیت علماء کا اتفاق سے رمضان میں یہاں کانکہ میں تشریف لائے بات سید چلی میں نے ان کو کہا کہ مجھے آپ سے اس مسئلے میں تھوڑی تفصیلی گتگو کرنی ہے اس کے بعد میں نے کہا کہ آپ نے تو صرف فقہائے کرام کی عبارتیں تملیق کا جو مسئلہ ہے اس کو پیشہ نے ذر رکھ کر یہ فرمایا لیکن آپ خود اپنے ادارے یا دعالوں دیوبن یا اور دوسرے بڑے ادارے ہیں وہاں کے محتمیمین سے وہاں کے ذمہ دار حضرات سے پوچھئے کہ کس شکل پر عمل کرنا عمومی احوال میں شریعت کا لحاظ کرتے ہوئے ہوتا ہے یا پھر ہیلے حوالے کر کے دوسری شکل بنتی ہے آپ ذرا کوچھ لیجی خیر تھے بڑے اصلاحی تعلق والے ہیں حضرت انہوں نے مجھے کہا کہ آپ جو کہہ رہے ہیں میں نے کہا کہ میں اور آپ تو پنکے کے نیچے بیٹھ کر فتوہ دیتے ہیں آرام سے عوام الناس کو اس مسئلے پر عمل کرنے کے سلسلے میں جو ابتلاع پیش آتا ہے یا جو ذرا لاحق ہوتا ہے ذرا اس کو بھی تحقیق سے دیکھا جائے اسی طرح ادارے والوں کو بھی حضرت خامی رحمت اللہ علی کا ایک اور رسالہ بھی ہے مفاصد تندہ یقیناً اس کو بھی اہل علم کو خاص کر کے آج کے زمانے میں کسرس سے پڑھنا چاہیے اس لئے کہ آج کل معروف اداروں کے علاوہ وہ لوگ جو ادارے ہی دن کے پاس نہیں ہیں معروف کا مطلب یہی ہے کہ جو صحیح طریق نحض سے چلا رہے کچھ لوگ وہ ہیں جو محض ادارہ ہی نہیں ہوتا ہے اسے کم لوگ ہوتے ہیں لیکن ایک دو فیصد اس قسم کے لوگ بھی ہے جن کی وجہ سے سارے مدار اس کے اوپر لوگوں کی نظریں کرتی ہے اور لوگ شکو کی نگاہ سے دیکھتے ہیں ادارہ وانوں کو تو ادارے ہی نہیں ہوتے ہیں یا چھتا ادارہ ہوتا ہے اور بہت برا کر کے نکلاتے ہیں اور پھر وہ حکومات میں بھی گربریں ہوتی ہیں اس لئے کہ مقصد تو ادارے چلانے نہیں ہیں حضرت مفتی شفی صاحب رحمت اللہ علیہ کا جملہ کہ یہ کوئی دکان نہیں کھولے ہم نے اسی طرح حضرت علامہ بن نوری رحمت اللہ علیہ نے جو چلایا کہ اگر ادارہ دنیا کیلئے چلاتے ہیں تو دین کا نقصان ہے اور دین کیلئے چلاتے ہیں تو دنیا میں بڑی پریشانی ہوگی بن نوری تاؤن اس طریقے سے اس کا آگاز ہوا اور پھر کیا پریشانی آئی اور اس کے زیادہ دعالوں کناچی البلاغ نمبر حضرت مفتی شفی صاحب رحمت اللہ علیہ نے جو حالات اس میں لکھے ہیں آپ کی انتقال کے بعد جو البلاغ نمبر چھپا تو کس طریقے سے ادارہ شروع ہوا اور کئی سی پریشانیوں میں چلا کس کس طریقے سے کرنا پڑا یہ ساری سی جنہیں حضرات نے ذکر کی اور یہ بٹلا دیا تو جو حضرات غلط طریقے سے سندے وصول کرتے ہیں یا اس میں طریقے وہ اپناتے ہی رہے ہیں جو اہلِ علم کے لئے مناسب ہے اور ایسے طریقے اپنا ہیں ایسی لوگوں کی تعریفیں کی جائے مالدانوں کی اور اس طریقے سے ان سے اصول کیا جائے بڑے عجیب نازوک مسئلے ہوتے ہیں بات تھوڑی دور جا رہی ہے تو سٹائل کو مسئلہ بتاتے وقت کوئی خاص حکم ہے کسی ایک آدمی کے لئے تو ان سے کہا جائے کہ بھئے آپ اپنے احوال کو ذکر کیجئے اور خاص احوال میں شریعت کی طرف سے جو رقصتیں ملتی ہیں کتاب اللہ نے جب ایک طرف مئیتہ وغیرہ کا کھانے کو حلال فرمایا اور اللہ مجھ پڑی رکن کے ذریعے اس کی بنجائش دی استثناء کیا اس کا اس طریقے سے تو ایک خاص حکم بھی کتاب اللہ نے ذکر کیا عام حکم بھی ذکر کیا عام احوال میں لوگ خاص پر عمل نہ کرے اور خاص احوال پیش آئے ہیں پھر بھی اس کو عام کا فتوہ دیا جائے یا وہ عام پر ہی عمل کرے تو یہ اس کے حتمیں فرق پڑ جاتا ہے تو وہ مفتی جو عالم ربانی اور راستی علمہ ہوتا ہے وہ تمام تقاضوں اور تمام نظریات اور تمام چیزوں کو سننے کے بعد حکم لگانے میں تھوڑی احتیاط سے دونوں قسم کے پہلوں کی ریائیت کرتا ہے جبکہ اس کے مقابلے میں وہ مفتی صاحب ہوتے ہیں جو صرف عبارت کو دیکھتے ہیں فقاہ کی لوگوں کے کتنے ہی حوال پیش آئے کہیں کہ میں اس کو نہیں جانتا بس پلانی کتاب میں یہ عبارت لکھی ہوئی ہے اس لئے آپ کو اسی پر عمل کرنا ہے اب یہ عمل ممکن بھی ہے یا نہیں یہ بھی تھوڑا سوچا جائے یہ لوگ ساؤن کے زمانے میں ایک صاحب سے مطلعہ پوچھا گیا مفتی صاحب سے انہوں نے جواب میں یہ کہا کہ حکومت سے یعنی دوسری سب چیزوں میں لوگ مجزیروں میں جاتے ہیں تو کامکار کے لئے جاتے ہیں بیر بار ایک دوسرے کے ساتھ جمع ہوتی ہے تو مجزیروں میں بھی دسپنسن نہ ہو اور حکومت سے مطالبہ کیا جائے اب آپ جانتے ہیں پورے ملک کے لئے ایک قانون ہے شروع کی بات کر رہا ہے بات میں یہ سب آسانیاں ہوئی اب یہ آپ فتوہ دے رہے ہیں تو عوام کے لئے ہے کئی سے ممکن اس پر آپ نے تو کہہ جیا کہ نماز نہیں ہوگی اب نہیں ہوگی تو وہ آدمی کئی مجزیروں میں حکومت کی طرح سے گرفتاریاں ہوئی یہ سب کچھ ہوا اس طرح کی چیزیں پیش آئی مدرسوں کو بھی پیش آئی تو آپ یہ لکھ رہے ہیں لیکن اس دگا پر وہ آدمی عمل نہ کرے تو اس سے زیادہ دوسری پریشانی میں اس کو اور خاص کر کے مسلمان کو تو انتظار ہی میں رہتے ہیں تو تھوڑی ہمیں بھی نزاتتیں سمجھنی چاہیے ہمیں بھی اس طرح کی چیزیں ہیں تو عالم ربانی اور راستق فی العلم ہونے کا ثبوت پیش کرنا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ عباحت پسندی ہر چیز کو حلال کر دو کتاب و سنت کی روشنی میں مقاصر شریعت کی روشنی میں جتنی وسطیں ذکر کی ہیں امام محمد کی کتابیں دیکھیں امام یوسف رحمت اللہ علیہ کے زواز کے ہلے دیکھیں یہ سب چیزوں کو مدد نظر رکھتے ہوئے یہ بھی نہیں ہے کہ بلکل عباحت پسندی ہو اور یہ بھی نہ ہو کہ فقہی متون جو نصوص نہیں ہے متحدثی مسائل ہے اور ان کے اندر ان عبارتوں کو بنیاد بنا کر آپ یہ نہیں سوچ رہے ہیں کہ دوسری نصوص سے یہ فقہی عبارت تکرار رہی ہے اور جس پت لکھی تھی اس وقت صحیح تھی یا انہوں نے جن شرطوں کے ساتھ لکھی ہے ان شرطوں کا آپ لہاد نہ کرو دوسری عالم ربانی کی دوسری صفت بتلائی انہو ناظرن فی المعالات قبل الزواب علی سوالات سوالات کے جواب دینے سے پہلے پہلے وہ نتائج پر غور کرتے ہیں ایک دم سے فتوے کا دکار نہیں آتا ہے کہ سائل نے سوال پورا نہیں کیا اس سے پہلے مفتی صاحب کی زبان غلوم سے تربتر ہونے لگے یہ مناسب نہیں لگ رہا ہے یہی ہونا چاہیے کہ غور و فکر کیا جائے ایک آدمی مطلع پوستہ ہے خاص کر کے اثر حاضر کے بیوارت کے مسائل لینڈین کے مسائل پہلے تو اس کو سمجھنا مشکل ہوتا ہے استلاحات اس کی انگریزی ہوتی ہے ان کے طور و طریق بھی انہی کے بطلائے ہوئے ہوتے ہیں اس لئے چاہی اجارہ کا لفظ بولے اور وہاں اجارہ ہی نہ ہو رہا ہو یا اجارہ کا لفظ نہیں بول رہا ہے لیکن وہ سکل اجارہ کی ہو رہی ہے اب مفتی صاحب پہلے تو پریشان ہوتے ہیں کہ اس مسئلے کو فقہیات میں کہاں کہاں تلاش کیا جائے اللہ پاک جزائے خیرد ہے حضرت مولانا مفتی محمد شفی صاحب اور مفتی محمد تقی صاحب دامت برکاتوں کو اور مولانا قاضی مجاہد علیہ السلام صاحب خالی صرف اللہ صاحب کہ انہوں نے حضرت مولانا خالی صاحب کو یہ حضرات جنہوں نے جدید مسائل کے سلسلے میں تفصیلی مقالات لکھے اور مسئلے کو سمجھانے کے لئے ہمیں اس طریقے سے سمجھایا کہ ہمیں خود پتا چل گیا کہ یہ تو فقہ کے فلانے باپ سے ہے اگر یہ حضرات ہماری رہنمائی نہ کرتے یہ فتحی سمی نعرات میں اس قسم کی چیزوں کا پتا نہ چلتا تو جدید پیش آمدہ مسائل کے سوالات کے اندر ہم علج کر رہ جاتے تو یہ بھی ہے کہ سوال کا جواب جہنے سے پہلے غور و فکر کیا جائے ہم نے دیکھا قاضی مجاہر علیہ السلام صاحب سے ترکیسر آئے تھے اس وقت مسئلہ پوچھا گیا سوال کیا گیا آپ نے فوراں جواب نہیں دیا کہا اس پر غور و فکر کر کے جواب دیا جائے گا سوچا جائے گا اور پھر ایک طویل مدد کے بعد آپ نے اس کا جواب دیا تو اس قسم کے جدید مسائل جو ہوتے ہیں اس میں صرف کیا شکل دیکھی جائے کس طریقے سے کیا جائے اور نتائج پر کس طرح غور کیا جائے ایک مفتی کو خاص کر کے جدید مسائل میں ہمارے علماء میں جو اختلافات ہوتے ہیں ان اختلافات کے موقع پر جلد بازی سے کام نہ لیا جائے دونوں کی دلینیں پڑھی جائے دونوں کی دلینوں پر تججیب کی سے غور و فکر کیا جائے اور پھر اس کے بعد کوئی فتوہ دیا جائے پہلی خاصیت کا مطلب ذکر کرتے ہیں وَالخاصتُ الولا ہی اعتبارُ الْمناعتِ الْخاص بِالنَّذِلِ لِلْوَقَائِ وَالْمُلَابَسَاتِ لِلْمُسَاحَمَتِ لِلْنَازِلَ کہنا ہے کہ مسئلے سے مطالح خاص حالات پر غور و فکر کر کے خاص مناعت کا اعتبار کرنا اس کے حکم شریع کی تعاین کے سلسلے میں اس کا براک اقدار ہے ایک دم سے حکم شریع کی تعاین نہ کی جائے بلکہ غور و فکر کیے جائے حضرت عبداللہ اکمہ ابباس رضی اللہ تعالیٰ کا مسئلہ آپ سنہی چکے ہیں آپ نے بڑی عمر کے آدمی کو غصہ لینے کی اجازت دی اور جوان کو نہیں دی اسی طرح حناولہ کے یہاں بھی اس فتوے میں یہ وصف جلگتا ہے ابھی جو مثال آئی تعالو الحرب میں رہنے والے شخص کو کتابیات سے شادی کی اجازت نہیں امام مالک رحمت اللہ علیہ کا فتوہ بھی عیسائی ہے مالک عنیمت کی تقسیم سے پہلے نفلہ کا اعلان مکروح اسی طرح امام سرفتی رحمت اللہ علی نے جو ہی جارے کے مسئلے کو ذکر کیا یہ تمام وہ حضرات ہیں جنہوں نے اللہ خواب نے ان کو عالم ربانی بنایا تھا ان دو خصوصیات کے حامل عالم کو امام سرفتی رحمت اللہ علی عالم ربانی کہتے ہیں خیر ان قوائد سے عامال پر حکم لگانے سے پہلے اس کے نتائج پر غور کرنے کی ضرورت کا اندازہ ہوتا ہے یہ کیسا ہمیں منحج دیتا ہے ایک ایسا طریقہ دیتا ہے ایک ایسا اصول دیتا ہے جو مقصد شارع کے اعتبار کو مستحد پر لازم کرتے ہیں آگے اس کے بعد دوسری بحث اب شروع کرتے ہیں اس کی تمہید دو لکیر میں انہوں نے کی یہ پہلے وضاحت کر دی گئی ہے جو نتائج پر غور مکلف کے تصرفات پر حکم لگانے کا ایک مادلی معیار ہے اور اس کا دوسرا ایک معیار بھی ہے جسے ہم نے ذاتی معیار کا نام دیا ہے پہلے معیار سے متعلق قوائق اور گفتگو مکمل ہوئی مادلی معیار کے تو دوسرے معیار کے قوائق جس میں مکلفین کے مقاسد سے بہت کی جائے گی آگے گفتگو اس کے اوپر کریں گے وہ سبحان اللہ بحمدہ سبحانک اللہم بحمدک نشد اللہ الہی اللہ انتا نستغفرک و نتوبئی لی موسیقی موسیقی